آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز تشکیل دیا گیا اور کب دستور ہند کو خانو ساہ اسمبلی نے تسلیم کیا اس پر آئیے ڈاتے ہیں سیٹینیا نیوز کی خصوصی ریپورٹ پر ایک نظر دستور ساس اسمبلی نے 29 اگست 1947 کو ایک حراردات کی ذریعے ایک دستور کی مساویدہ ساس کمیٹی کو نامزد کیا اور دستور کا مساویدہ تیار کرنے کی ذمہ داری دی جس میں سات اراکین کو مخرر کیا گیا جس میں الاری کرشن سوامی ایر ان گوپال سوامی بی آر امبیٹکر کے ایم منشی محمد سعاد اللہ بی ایل مطر اور ڈی پی کھیتان شامل تھے 30 اگست 1947 کو اپنی پہلی میٹنگ میں مساویدہ ساس کمیٹی نے بی آر امبیٹکر کو اپنا چیرمن منتخب کیا اکٹوبر 1947 کے آخر میں مساویدہ ساس کمیٹی نے آئین مشیر بی این راو کی تیار کردہ آئین کے مساویدے کی چھانبین شروع کی اس میں مختلف تبدیلیاں کی اور آئین کا مساویدہ 21 فروری 1948 کو دستور ساس اسمبلی کے صدر کو پیش کیا اس کے بعد اس دستور کو خطیت دینے کے لیے اس وقت دستور ساس اسمبلی کے صدر نشین ڈاکٹر راجیندر پرساد کی خیادت میں دستور ساس اسمبلی کی کئی ایک اجلاس منعقد ہوئے بحث و مباحثے ہوئے اور دستور ساس اسمبلی کی کاروائیاں چلیں اور تب کہیں جا کر 26 نومبر 1949 کو دستور کو دستور ساس اسمبلی نے خبول کیا اور تسلیم کیا اسی لیے بھارتی حکومت نے 2015 میں آج کے دن کو خومی یوم دستور منانے کا فیصلہ لیا اور تب سے ہر سال ہم 26 نومبر کو یوم دستور مناتے ہیں اور 26 جنوری 1950 کو جس دن سے دستور کو نافذ کیا گیا ہم اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں لیکن افسد اب ملک میں ایسی حکومت مختصر ہے جو دستور کا مطالق کہتی تو بہت ہے لیکن اس کی اقدار کی پاہمالی کے مسلسل کوشش میں ہیں اور جس دستور نے عوام کو بنیادی حقوق فرام کیے ہیں اس کے برخلاف عوام کے خلاف مقدمات درد کرتے ہوئے دستوری حقوق کی پاہمالی میں مصروف ہے تو ناظرین آپ مجھے مطاقید سنگھوں کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسنے جنرل سیڈی نیوز حق کی آواز